السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ وموالہ واشہدوا اللہ الہ الا اللہ واشہدوا ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اللہ رب العزت کے تعلق سے آج ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے سماجوں معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ جب ان پر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے تعلق سے عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ میں ہی ملا تھا تجھے یہ مسئیبت دینے کے لیے یا اللہ تو میری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے یا اللہ فلا جگہ کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں میں نے مسجد میں پیسہ دیا میں نیک عمل کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں یا فلا فلا نیکیاں کرتا ہوں اس کے باوجود میرے اوپر یا میرے گھر والوں میں سے کسی کے اوپر یہ مسئبت کیوں اس طرح کی باتیں اس طرح کے جملے ہمارے بعض اپنے بھائیوں یا بہنوں کی زبان سے جو ہے نکلتے ہیں یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہیں یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے یہ اللہ کے تعلق سے ایک غلط جملہ اپنی زبان سے نکالنا ہے جس پر ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی سزا مل جائے یا اللہ آپ کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو جس بھی طرح کے حالات جس بھی طرح کی سیچویشن آپ کی زندگی کی گاڑی جس بھی کنڈیشن سے گزر رہی ہو اللہ کے تعلق سے ہمیشہ ہر صورت میں ہر حال میں آپ کو اچھا گمان رکھنا ہے اللہ کے تعلق سے کبھی بھی آپ بدگمانی میں برے گمان میں بری سوچ میں اپنے آپ کو نہ لے کر کے جائیں اللہ کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں مطلب جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہوں اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کائنات کی ساری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے لہذا آپ کی زندگی میں جس بھی طرح کی سیچویشن ہو جیسے بھی حالات ہو جائیں اپنے رب پر ایمان یقین بھروسہ اعتماد توقل کرتے ہوئے اس سے اچھا گمان رکھیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے رکھا مختلف انبیاء اکرام نے صلف صالحین نے اللہ کے ساتھ زندگی کے ہر طرح کی مشکل میں ہر طرح کے حالات میں اچھا گمان رکھا اور پھر اس کا نتیجہ بہترین نتیجہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں انہیں دکھایا تو اگر آپ بھی زندگی کے مختلف طرح کے حالات میں حالات جیسے بھی ہوں اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے اس اچھے گمان کی قدر کر کے آپ کو اس کا بہترین نتیجہ دیتا ہے اور اگر آپ نے اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھا یا اللہ کے تعلق سے برے جملے گندے جملے غلط الفاظ غلط باتیں اپنی زبان سے نکالا تو یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کو آپ کی اس غلطی پر پکڑ کر اس جملے پر پکڑ کر کے کسی مصیبت کے اندر گریفتار کر سکتا ہے اللہ ساری کائنات کا سسٹم نظام چلانے والا ہے وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہم سب کو روزی دینے والا ہے اس کے تعلق سے کبھی بھی بد گمانی میں مبتلا نہ ہوں اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں گے زندگی میں اچھا نتیجہ ملے گا برا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ نے اس کے تعلق سے سوچ رکھا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ایمان کی عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی